نمسکار دوستو سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ تو دوستو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پہ کلک کی آئے کہ آپ کے پاس پرانے نوٹ اور سکے ہیں آپ کافی سمجھ سے انہیں بیچنا چاہتے ہیں اور دوستو آپ یوٹیوب پر الگ الگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کئی پرکار کا آپ کو ویڈیو مل جائے گا لیکن ابھی تک آپ کے نوٹ اور سکے نہیں بکے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ آج اس ویڈیو میں جو ہمارا ریل ایگجیویشن ہے وہ ابھی ممبئی کے اندر لگا ہوا ہے میں آج اس ویڈیو کے اندر اس کا ایڈریس دینے والا ہوں ساتھ ہی موبائل نمبر بھی آپ کو ملے گا کہ آپ ہمارے سے کانٹیک کیسے کریں تو دوستو آپ نوٹ اور سکوں کو بیچنا چاہتے ہیں تو حقیقت میں جو ہمارا ایگجیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایگجیویشن میں کون سے سکے اور نوٹ کھریدے جائیں گے کیونکہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر فیک جانکاری زیادہ دی جاتی ہے آپ کو نوٹ اور سکوں کی قیمت جو لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے وہ حقیقت میں ان سکوں کی قیمت ہے یا نہیں ہے یہ اگر آپ پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ ہی ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لینا اس ایک ہی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو ساری جانکاری مل جائے گئی تو دوستو یوٹیوب پر جو جانکاری دی جاتی ہے اس میں 90% فیک دی جاتی ہے کیونکہ ان کا کیول یہی بچنے سے لوگوں کے ساتھ فروڈ کرنا اگر آپ بھی فروڈ سے بچنا چاہتے ہیں اور نوٹ سکوں کو بیچنا چاہتے ہیں تو دوستو ریالٹی میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں کی حقیقت میں کون سے سکے کی کتنی پر آئی جائے اور کون سا ریئر سکہ ہے کیونکہ یوٹیوب پر آپ کو جو سکے بتائی جاتے ہیں اس میں کس ایسے نارمل سکے ہیں جس کی قیمت آپ کو 30 سے 40 لاکھ روپے تک بتائی جاتی ہے حقیقت میں ان سکوں کی اتنی قیمت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے اسی لیے دوستو آپ ان کی وی آپ کو وہ نمبر بھی دیتے ہیں آپ ان سے کونٹیک کرتے ہیں تو آپ انہیں بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سکہ ہے ہم بیچنا چاہتے ہیں جو آپ یہ سکے دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے آپ پھوٹو ان کو بیچ دیتے ہیں پھر آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ 11 سو روپے دے دو اس کے بعد میں آپ کو بولتے ہیں کہ آپ پچیس ہزار روپے جمع کروا دو رجسٹیشن کے نام سے یا آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کے نوٹ اور سکوں کی فائل بنے گی اس کے بعد میں آپ بیچ پائیں گے تو ایسے وہ سبی جو چینل ہے اور جو آپ کو کال کرتے ہیں یہ سب پھیک لوگ ہیں تو ریالٹی کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کو نوٹ سکے حقیقت میں بیچنا ہے تو دوستوں کون سے بکیں گے کون سے نہیں بکیں گے یہ بھی بتاؤں گا جو آپ کو فوٹو والے اس پرکار کے سکے بتائی جاتے ہیں یہ اس میں کون سے سکے ریر ہے جیسے گھنڈے والا سکہ ہو گیا ایک روپے کا سکہ ہے یا آپ کو سکہ بتائی جاتا ہے یہ ڈاٹمنٹ کا سکہ ہے اس کی اتنی قیمت ہے یہ اسٹار منٹ مار کا اتنی قیمت ہے یہ پانچ روپے کا ٹیکٹر والا نوٹ ہے یہ آپ کو دس لاکھ روپے دلا سکتا ہے سات سو سیانسی کرما کا گرسنگ کیا ہے تو یہ آپ کو اتنی قیمت دلا سکتا ہے تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو جانکاری پوری ملے گی اگر آپ ویڈیو کو کانٹ یا سانٹ کر دیتے ہیں یا آپ ایک یا دو منٹ کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو سات سے پانچ منٹ کا آپ ٹائم نکال ہے ویڈ یہ پورا دیکھیں تب ہی آپ کو جانکاری پوری ملے گی کیونکہ آپ بھی آگے کسی آپ کے دوست یا رشتہ دار کو بھی بتا سکتے ہیں کہ نوٹ اور سکھوں کے جو ریل جانکاری ہے وہ اس چینل پر ملتی ہے کیونکہ کسی کے ساتھ فروڈ نہ ہو آپ کے ساتھ بھی اگر فروڈ ہوا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتا سکتے ہیں ساتھی ہم آپ کو یہ بار بار اس ویڈیو کے معجم سے بتاتے ہیں کہ آپ کسی کو پیسہ مت دینا اگر آپ کے ساتھ فروڈ ہوتا ہے آپ کسی کو بھی پی پیسہ دیتے ہیں تو آپ کو جمع دار ہے ہماری اس میں کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اگجیبیشن میں یہاں پر کوئی بھی فیس نہیں لگتی ہے بینہ رجیسٹریشن فیس یہاں پر نوٹ اور بکتے ہیں لوگ بیشتے بھی ہیں اور ہم خریدتے بھی ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ابھی جو ہمارے نوٹ اور سکھوں کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے کون سے سکھیں خریدے جائیں گے یہ میں آپ کو پوری جانکاری بتانا والا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کو جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہی سکھیں خریدنے والے اب میں آپ کو جو اس ویڈیو میں نوٹ اور سکھیں بتاؤں گا جو آپ یہ نوٹ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس ویڈیو میں سب بھی نوٹ اور سکھیں بتانے والا ہوں جو ریر ہے کیونکہ یوٹیوب پر جو آپ کو پھیک جانکاری دی جاتی ہے وہ نہیں بتاؤں گا جو حقیقت میں خریدے جاتے ہیں اور جو آپ کو حقیقت میں اچھی قیمت دلا سکتا ہے میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ میں آپ کو پچاس لاک دے سکتا ہوں تیس لاک دے سکتا ہوں جو حقیقت میں ان سکوں کی کتنی پرائز ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ٹھگی نہ ہو آپ بھی نوٹ سکوں کو بیچنا چاہتے ہیں تو جو ریل پرائز ہے وہ آپ کو مل سکے تو اب سب سے پہلے میں ایک روپے کے یہ دو روپے کا جو آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹ کی بات کروں گا جو ایک روپے کا یہاں پر آپ دیکھیں اسوکستم کا فوٹو بنا ہے دو انکوں میں دیا ہوا یہاں پر بھارتی ریجرس بینک لکھا ہوا ہے یہاں اسوکستم کے سیم ڈیجائن میں اسوکستم کا فوٹو ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ دو روپے جو ہندی میں لکھا ہوا ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹ کی جو سیریل سنکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نوٹ میں سیریل سنکہ پچھے والی ساتھ سو سیاں سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے اگر آپ کے پاس سیم اس پرکار کا نوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دارک کو دو روپے ادع کرنے کا وچن دیتا ہوں یہاں پر ہندی میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر انگلیس میں لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹ کا جو گورنر سگنے سر آپ دیکھ سکتے ہیں منمون سنگ ہے تو یہ ساسو سیانسی ویسے کافی یونک نوٹ ہوتا ہے ہر نوٹ کے اوپر ساسو سیانسی نہیں ہوتا ہے کچھ ایسے نوٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر ساسو سیانسی انگ ہوتے ہیں تو پرتیک نوٹ کی قیمت جو لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے وہ نہیں ہے لیکن کچھ ایسے نوٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر ساتھ سو سیانسی ہوتے ہیں وہی آپ کو اچھی قیمت دلا سکتا ہے اب اسی نوٹ کی قیمت آپ کو یوٹیوب پر اور سوسل میڈیا پر ساتھ سو سیانسی کا انگ ہے تو آپ کو قیمت بتائی جاتی ہے سات سے دس لاکھ روپے تو اس نوٹ کی قیمت سات سے دس لاکھ روپے نہیں ملنے والی ریل میں اس نوٹ کی قیمت آپ کو اسی ہزار روپے ملیں گے کیول اسی ہزار روپے آپ کے پاس ایسے نوٹ ہے تو آپ صرف اسی ہزار روپے مسیل کر سکتے ہیں پچھے والی ساتھ سسیاں سی ہونا چاہیے اگر نورمل نوٹ ہے تو آپ کو بیس ہزار روپے ملیں گے اگر کوئی بھی آنک نہیں ہے تو اب اگلے سکے کی بات کرتے ہیں جو آپ ہی سکہ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے اگر آپ کے پاس سکہ ہے کیونکہ یہ ایک روپے کا سکہ ہے ویسے ایک روپے کے سکے کے بارے میں کافی بتائی جاتا ہے جو ڈوٹ منٹ کا سکہ ہوتا ہے اس کے بارے میں لیکن وہ ریئر سکہ نہیں ہے وہ نورمل سکہ ہے اس کی قیمت جو یوٹیوب پر بتائی جاتی ہے دس سے بارہ لاکھ روپے وہ نہیں ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس سکے کے اندر دو گاؤں کی بال ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر روپے ہندی میں لکھا ہوا ہے بیچ ہو بیچ میں آپ دیکھیں گے ایک آنکھوں میں دیا ہوا ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے یہ سکہ انیس سو تیہاسی کے اندر جاری ہوا تھا دوسری سائیڈ آپ دیکھیں گا سوکستم کا فوٹ ہوئے یہاں پر انڈیا ہے اور بھارت ہے سطح میں جہتے اندر کی آپ ڈیجائن دیکھیں گے تو ایسی ڈیجائن ہے اب آپ کے پاس اگر بینا منٹ مارک کا سکہ ہے تو یہ سکہ آپ کو پچاس ہزار روپے دلا سکتا ہے اس سے زیادہ اس سکے کی ویلیو نہیں ہے کیول پچاس ہزار روپے ہی ملیں گے اس سکے کی قیمت سوشل میڈیا پر پانچ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے لیکن دوستوں وہ پھیک جانکاری ہے کیونکہ اگر آپ کو اس سکے کی قیمت پانچ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے تو یہ سکہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تو آپ ان کو فوٹو بیجیں گے اس کے بعد میں آپ کو وہ فیست کے لیے بولے گا آپ انہیں پیسہ دیں گے کیول ان کا یہی بسنے سے کوئی بھی خریدنے والا نہیں ہے اس سکے کو آپ کو بیچنا ہے تو آپ کو اتنی قیمت مل سکتی ہے اب اگلے سکے کی بات کرتے ہیں جو آپ یہ سکہ دیکھ سکتے ہیں کوپر نکل سے بنا ہوا جو بیس پیسے کا سکہ ہے کیونکہ کوپر نکل کے سکے کافی سمیں پیسے پہلے ان کی چلن تھی لیکن اب یہ مارکٹ کے اندر چلن نہیں ہے لیکن جو کافی جو پرانے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس یہ سکے پائے جاتے ہیں جو آج کے سمیں کے یوہ لوگ ہیں ان کے پاس یہ سکے نہیں ہیں جو پرانے لوگ ہیں انہیں کے پاس یہ سکے ملیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس اللر کی ڈیجائن آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی بنی ہوئی ہے بیس لکھا ہوا ہے اور یہ سکھا انیس سو سیاں سکھے اندر جاری ہوا تھا اور یہاں پر ایسو کی ستم کا پھوٹو بھارت اور انڈیا لکھا ہوا ہے سیم یہ آپ دیکھیں سطح میں جہتے تو اس سکھے کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہے بینا منٹ مارک کا سکھا ہے کچھ ایسے سکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر منٹ مارک ہوتے ہیں لیکن قریبا 90% جو کوپر نکل کے سکھے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہوتے تو آپ کے پاس اگر یہ سکھا ہے تو یہ کوپر نکل سے بنا ہوا سکھا آپ کو بیس پیسے کا ہے تو آپ کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے مل سکتے ہیں کتنے روپے ایک لاکھ تیس ہزار روپے اس سے زیادہ اس سکھے کی قیمت نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر ان سکھے کی قیمت لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے جو آپ یہ سکھا دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر منٹ مارک بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر منٹ مارک آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ الگ سے دکھائی دے رہا ہے جو سکھوں کے اوپر نئے والے ہیں وہ نئے الگ سے ہے اس کا آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ سکھا آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس اگر یہ سکھا ہے جو کمل والا بیس پیسے والا سکھا یہ سکھا کافی مہنگا سکھا ہے جو آپ دیکھیں گے یہ سکہ جو جاری ہوا تھا اس کے اوپر سن آپ کو دکھائی دے رہا ہے انیس سو ستر کے اندر یہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا سکہ ہے جو آپ یہاں پر جو ان کی دو بالیاں ہیں یہ یہاں پر ہندی میں لکھا ہوا ہے سب کے لئے ان اور یہاں پر بھارت ہے انڈیا ہے ایسو کی ستم کا پھوٹ ہوئے یہاں پر پیسہ ہے یہاں پر بھی بیس لکھا ہوا ہے کمل کے سکے کی قیمت آپ کو مل سکتی ہے دو لاکھ ستر ہجار روپے سے دو لاکھ اسی ہزار یا تین لاکھ روپے تک مل سکتی ہے یہ کیونکہ جیسا بھی آپ کے پاس سکہ ہے اس کے اوپر کنڈیشن کونسی ہے کیسا سکہ ہے اس کے اوپر آپ کو قیمت ملے گی آپ کو بیچنا ہے تو آپ اتنے روپے میں بیچ سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر یہ سکہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماتمہ گاندی والا اس سکے کی قیمت آپ کو بیس سے تیس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اس سے کہے کی قیمت آپ کو ساڑھے چار لاکھ روپے مل سکتی ہے زیادہ سے زیادہ